ذرا پیٹرولیم مسنوات کی کرتے ہیں کیونکہ پیٹرولیم مسنوات ایک بار پھر اچھال مار رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مرکزی پیٹرولیم وزارت کی طرف سے بھی اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کر دیا گئے ہیں اور پیٹرولیم کی جو اس وقتی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جمہور کشمیر سیکنڈ ہائیس ٹیکس پیئر جو ہے وہ پیٹرولیم کو لے کر ہے پیٹرول کو لے کر ہے جی نورتھ انڈیا کے اندر کیونکہ بڑی خبر جو اس وقتی سامنے آ رہی ہے وہ پیٹرول کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ پیٹرول میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اور اضافے کے فوراں بعد اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں اور یہ اعداد و شمار مرکزی وزارت کی طرف سے سامنے رکھے گئے ہیں جمہور کشمیر یونین جیریٹری کی جب آپ دیکھیں گے بعد تو یہ سیکنڈ ہائیس ٹیکس پی کرتی ہیں جی پیٹرول پر نورتھ انڈیا کے اندر کہ اگر سو روپیے میں پیٹرول آپ کا جمہور کشمیر کے اندر ملتا ہے تو پینتالیس اشاریہ نو پیسے آپ جو ہے وہ ایز ای ٹیکس پی کرتے ہیں منسٹری فور پیٹرولیم ہے نیچرل گیس کی طرف سے جمہور کشمیر اور ملک کی دیگر ریاستوں کے حوالے سے اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کر دیا گئے ہیں جو سٹیٹس جو دیا گیا ہے جو اعداد و شمار جاری کر دیا گئے ہیں اور یہ دو طرح کے اعداد و شمار ہے ایک سرکاری اعداد و شمار ہے اور ایک اعداد و شمار جو ہے وہ غیر سرکاری ہے اور جو غیر سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے حساب سے جو انڈپینڈنٹ اورگنیزیشنز نے تھورولی چیک کیا ہے ان کا یہ ماننا کیجناب اگر آپ سو روپیے میں جمہور کشمیر کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں تو پینتالیس اشاریہ نو سفر نو پیسہ جو ہے وہ آپ ٹیکس کے طور پر دے رہے ہیں جو سیکنڈ ہائیسٹ ہوگا جی نورت انڈیا میں جب آپ نورت انڈیا کیوں بات کریں گے اور راجستان کے اندر اگر آپ سو روپیے میں پیٹرول ڈالتے ہیں جو انڈپینڈنٹ اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن جو سٹیٹس انڈیا کی طرف پیٹرولیم پلاننگ اور انیلیسیس سیل کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے جو دائرہ ہے جی پیٹرولیم اور نیچنل گیس وزارت کا ان کی طرف سے جو انیلیسیس رپورٹ سامنے رکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ جمعور کشمی کے اندر سو روپے میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو صرف آپ کے تیس روپے جو ہے وہ سینٹر ٹیکس کے اندر جاتے ہیں تو تیس سینٹر ٹیکس میں جاتے ہیں باکستر ٹیکس میں بھی جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ انیلیسیس سامنے آیا ہے ساتھ ریاستو کے اعداد شمار سامنے آرہے ہیں جہاں پر کسٹمرز کو ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے زیادہ ان میں مہاراسترہ ہے اس کے بعد مہاراسترہ کے باون اشاریہ پانچ روپے ٹیکس جاتا ہے جی سو روپے پر اور اس کے بعد اندرہ ہے جہاں پر باون اشاریہ چار روپے جا رہا ہے تلنگانہ کے اندر اکیوان اشاریہ چھ روپے جا رہا ہے راجستان کے اندر پانچ اشاریہ آٹھ روپے جا رہا ہے مدی پردیش کے اندر پچاس اشاریہ چھ روپے جا رہا ہے کنزیومر کوئی پیٹرول ڈالے گا تو اس میں ٹیکس کا جو کمپوننٹ ہے that is 44.6 پیسہ یہ ٹیکس کلیکشن کے اندر جاتا ہے اور یہ نورت انڈیا کی ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ہمارچل پردیش کے اندر ٹیکس جو جاتا ہے that is 44.4 پیسہ پنجاب کے اندر اسی طریقے سے 44.6 پیسے کیا اتراخند 44.1 پیسے تو یہ آپ کو ایک سٹریم لائن دکھے گی ہمارچل پنجاب اور اتراخند 44.4 پیس میں ہی ہے اور کچھ پیسے اوپر نیچے جاتے ہیں جی ہریانہ 45 اترپردیش 45 اور پھر جب آپ ڈلی کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی 45 ہے تو سلاب مینٹین کرنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن جب آپ جمہو کشمیر کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو سلاب یہاں پر مینٹین بنتا ہوا نظر نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر انتظام یہاں تھوڑی سی رہات ضرور دی تھی ٹیکس میں کمی کی تھی لیکن ابھی بھی جب پیٹرولیم مسنوات یعنی پیٹرول ڈیزل اور گیس کے دام اسمان کو چھو رہے ہیں اور ہر دن نئے ریٹس سامنے آ رہے ہیں عوام کی کمر تو چوٹی رہی ہے اور مہنگائی کے دروازے بھی اس سے لگاتار کھڑ رہے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ پانس ریاستوں کے اندر چناؤ ختم ہونے کے فوراں بعد پیٹرول ڈیزل اور گیس کے داموں میں اچھال دیکھنے کو ملا ہے جبکہ پچھلے ایک مہینے سے آپ کو یاد ہوگا کہ روس بھی لڑائی کے اندر ہے اور روس کی لڑائی کہاں پر چل رہی ہے جو پیٹرولیم سے بڑا ہوا ادارہ ہے اور یہ وجہ مانا جار کہ عالمی منڈی میں اگرچہ زیادہ کوئی اچھال چڑھاو دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن بھارت آتے آتے اچھال اور چڑھاو دونوں پیٹرولیم کی مسئلوات میں دیکھنے کو ملا ہے تو فیلال